ملک کی طرح سکردو میں بھی پاکستان تیری کے انصاف کے کارکنان اس وقت سڑکوں پر آ چکے ہیں آج عمران خان کراچی نے بڑے اجتماع سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور ان کا خطاب براہراز کرنے کے لیے علمدار چوک سکردو پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے جارہے ہیں اگر ہمارے پروڈیوسر زشان مہدی آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت یہاں پر نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور پاکستان تیری کے انصاف کے جو ترانے ہیں ان کی دون پر یہاں پر رقص بھی کیا جا رہا ہے اور بڑی سکرین یہاں پر نصب کی گئی ہے جو ہی کراچی میں جلسہ شروع ہوگا تو یہاں پر کارکنان جو ہے بیٹھ کر جلسے کو دیکھیں گے اور عمران خان کی تقریر کو سنیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مضامل حسن خان ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تیری کے انصاف کے ینگ آپ لیڈر ہیں اور کارڈینیٹر ٹو چیف منسٹر گلگیت بلتستان بھی آپ ہیں جو اس جلسے کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آج کیسے خیال آئے پاکستان تیری کے انصاف سکردو کے کارکنان جو ہیں بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں یہ کئی ایک دن کی ایکٹیوٹی ہے یا اس سلسلے کو آپ جاری رکھ رہے ہیں جس طرح وفاق میں پاکستان تیری کے انصاف کے کارکن رودانے کی بنیاد پر نکل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سکردو ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اہم ایونٹ کو کبرچ دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی جانب سے جو مسلط کیا ہے جو حکومت جو ہے اس کو ایک ہفتہ ہو رہا ہے اور ان کی جو کارکردگی ہے اور ان کے کارنامہ ہے اور وہ جو گل کھلا رہا ہے وہ عوام کے سامنے ہے عوام اسی دن سے سراپہ احتجاج ہے جس دن عوام کو یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں بیرونی تاغتی قوتوں نے مداخلت کی ہے تب سے جو ہے عوام کا جوش جذبہ ولولا دیدنی ہے عوام کا خون کھول اٹھا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان ایک خودمختار ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے یہاں پر جو ہے امریک کی مداخلت جو ہے کسی صورت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا اور آپ دیکھتے ہیں جو حکومت ہم کے ہمارے اوپر شہباز شریف کی صورت میں مسلط کی گئی ہے ان کا میں آپ کو دو تین کارنامہ ذکر کرتا ہوں گن کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کریں گے اور دو دن بعد اس سے یوٹن لیا گیا کہا کہ اس کو ہم کیبنٹ میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد اس پر فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے چینی کی قیمتوں میں نو روپے اضافہ کیا گیا کیوں اضافہ نہ ہو جو شگر مافیہ ہے شہباز شریف صاحب وہ خود اس وقت حکمران ہے تو وہ بڑھائے گئی اور گی کی قیمتوں میں دس روپے اضافہ اور پٹرول کی قیمتوں میں اس وقت پچاسی روپے لیٹر اضافہ کرنے کے لئے سمری بیجی گئی اس پہ بھی یہ لوگ دیکھیں عوام پہ جو ہے پٹرول بم گرانی کوشش کی جا رہی ہے اور جو عوام غریب عوام کے لیے مزدوروں کے لیے لاچاروں کے لیے جو لنگر خانے بنایا گئے تھے وہ بند کر دئیے گئے اس بہانے کے ساتھ کی خزانہ خالی ہے خزانہ میں پیسہ نہیں ہے لیکن وزیر اعظم ہاؤس اس وقت آپ دیکھیں وہاں پر عیاشی کا مرکز بنا ہوا ہے روز وہاں پہ پر تکلف وہاں پہ سہری افتاری اور اشایہ کا احتمام کیا جاتا ہے کبھی کسی گروہ کو تو کبھی کسی گروہ کو تو انچہاللہ اس عوام نے اس حکومت کو مکمل مسترد کیا گیا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان کے ساتھ گلگت پلتستان کے عوام سراپا احتجاج ہے آپ جو اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پنڈال میں جو لوگ موجود ہیں یہ سکردوب کا یہاں شہر ہے یہاں اس وقت سیاچن کے دامن میں لوگ امڈ آئے ہیں اور انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں کا دڑکن وزیر اعظم عمران خان ہے دلوں کا وزیر اعظم عمران خان ہے اور ہم کسی دوسرے شخص کو وزیر اعظم نہیں مانیں گے دیکھیں جی راج تو وہ ہوتا ہے جو دلوں پہ کیا جاتا ہے تخت پہ تو یزید بھی وقتی طور پر بیٹھا تھا تو آج جو دلوں پہ راج کر رہا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے اور انشاءاللہ ان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انہوں نے مختلف حد گنڈے استعمال کیے گئے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اپنے ہی کارندوں کے ذریعے پاک فوچ اور ریاستی اداروں کے خلاف یہ لوگ کیمپین جلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لیکن آپ جانتے ہیں آپ لوگ واقف ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاک فوچ کی بات کی ہے ہمیشہ پاک فوچ کی مضبوطی کی بات کی ہے آج بھی وزیر اعظم خان صاحب اپنے کارگنوں سے اپنے لوگوں سے قوم زیہ اپیل کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے خلاف حرزہ حسرائی نئی کرنی اور جو کر رہے ہیں ان کی سرکوبی کرنی ہے کیونکہ پاک فوجی ہے جو اس ملک کی حفاظت کی زمانت ہے اور انشاءاللہ یہ جو ٹولوں کا جو چونچوں کا جو مربع ہے ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت میں آئے گی شکریہ ایڈوکیٹ مزمل ہم سے گفتگو فرما رہے تھے آپ کوارڈینیٹر ہیں ایک آخری سوال آپ سے مختصر جواب چاہوں گا چونکہ کلکت بلتستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور باری اکثریت کے ساتھ اب اس وقت اسمبلیے موجود ہیں لیکن عوام کی تعداد اس وقت میں مجھے ناکافی دکھائی دے رہی ہے کیا ہومورک نہیں کیا گیا یا پھر عوام آنا نہیں چاہتے جلسوں میں دیکھیں جی عوام اس وقت صرف یہاں صرف علمدار چوک پہ موجود نہیں ہے عوام اس وقت مختلف جگوں پہ مختلف ترکوں سے نکل آ رہی ہے اور یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے افتاری کے ٹائم کے بعد انشاءاللہ وزیر آزم کا خطاب جو ہے گیارہ سے بارہ امیج کے قریب ہوگا تو بڑی سکرینوں پہ وہ دکھایا جائے گا تو عوام خود بخود لوگوں کی جانب سے ایک محبت کا اظہار ہے اور اس میں صرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ بھی لوگ جو ہے دکانے بن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دکانے بن کر کے روڈ پہ گاڑیاں کھری کر کے اس پنڈال میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئیں گے کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے لوگوں کی ضرات بڑھتی جائے گی اور یہاں پر کچھ کارکن بھی موجود ہے نیچے کارکنوں سے بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب برپاس وقت بہت کم ہے اور خان صاحب نے تھوئی در بار تقریر بھی شروع کرنی ہے تو کچھ کارکنوں سے ہم بات کرتے ہیں آپ کارکن ہیں آپ کے کیا جذبات ہیں مرم خان کے لئے پہلے تو سکردو ٹی وی کا اور آلی انجم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ یہاں پہ آئے اور کوریج دی لوگوں کی تعداد نہ دیکھیں لوگوں کا جذبہ دیکھیں لوگ گروں پہ بھی سن رہے ہیں خان صاحب کو لوگ جہاں سڑکوں پہ بھی ہیں سن رہے ہیں لوگ خان صاحب کو تو میں صرف شورٹ لی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک سوج ہے عمران خان ایک جنون کا نام ہے عمران خان نے صرف میں کہتا ہوں عمران خان صرف جیتا ہے تو اس لیے جیتا ہے کہ عمران خان نے اس چوروں کا ٹولے کو اکھٹا کر دیا ہے عمران خان نے پاکستان کے ویجن کو کوری دنیا میں اس کو ایکسپوز کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ان جو الگ الگ نارے لگاتے تھے ان کو یقجہ کر کے عمران خان جیتا ہے عمران خان نے جاتے جاتے سب کو ایکسپوز کر کے گئے ہیں اور آج بھی ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم نے آج بھی عدلیہ کا ہم نے ساتھ دیا ہے عدلیہ کے حکم کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ شکری صاحب آپ کے کیا جذبات ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس پہلے میں سکردو ٹی وی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا یہاں پہ عوام کی تعداد یہ ہماری ایک کال پہ آئے ہیں اور یہاں پہ جنہیں بھی جوان موجود ہیں وہ آئی ایس ایف اور یوت کے ٹائگرز موجود ہیں ہم نے یہاں کوئی کال نہیں بلائی کہ ہم جلسہ کریں گے ہماری ایک چھوٹی سی تقریب تھی ہم چاہتے تھے کہ علمدار چوک پہ سکرین پہ ہم آئی ایس ایف اور یوت کے ٹائگرز مل بیٹھ کے دیکھ پائیں اور اب یہ حجوم دیکھ سکتے ہیں ان کا جوش والوالا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کبنے جوش ہیں تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں خان ایک انقلاب کا نام ہے عمران خان ایک انقلاب کا نام ہے وہ دن با دن اوبرتے جائیں گے دن با دن پروموڈ ہوتے جائیں گے آپ کو پاتا ہے جیسے کہ پہلے پاکستان میں بہت سار وزیراعظم آئے چلے گئے وہ جیسے اپنے سیٹ سے اتر گئے پاکستان سے باگ گئے وزیراعظم عمران خان وہ پہلا واحد میرے خیال میں پہلا لیڈر ہے جو اپنے کرسی سے اترنے کے بعد پاکستان کے مشہور مشہور چوکو پہ جلسہ کر کے قوم کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہو اس قوم کا سب سے افضل فرزن اور الحمدللہ اس فرزن کے پیچھے یہ سارے قوم موجود ہیں نگی سرسکردو میں سیاچنز لیک کے گوادر کے آخری شہر تک انشاءاللہ خان کے نعرے لگیں گے اور انقلاب تب تک چلے گا جب تک ہمارا خان ہمیں نہیں کہے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کارکن رکس بھی کر رہے ہیں پارٹی ترانو پر اور عمران خان کی تقریر کا انتظار کیا جا رہا ہے یہاں زمدانوں سے بھی ماری بات آئیس ایف کے جوان یہاں پر موجود ہیں اور تعداد کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ اچھی خاصی تعداد موجود ہے اور روڈ کو یہاں پر کھلا رکھا گیا ہے ٹریفیک کے لیے بھی اچھی بات ہے اسے ٹریفیک کا فلو جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا ٹریفیک کلوب اپنے فلو میں چل رہی ہے اور جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر خطاب کا انتظار کر رہے ہیں اپنے مزمان محمد علی انجم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر